اسلام علیکم گائز تو کیا حال ہے آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کیپ کٹ پے زوم پمپ ایفیکٹ دو قسم کے زوم پمپ ایفیکٹ میں آپ کو سکھاؤں گا ایک وہ جو نارمل انیمیشن کے ذریعے ہر کو یوز کرتے اور دوسرا کی فریم اور گراف کے ذریعے جو کہ نارملی میں نے کسی کو یوز کرتے میں نہیں دیکھا اور دوسرا ہم شیئے کے فیٹ سیکھیں گے شیئے کے فیٹ میں آپ کو دو قسم کے سکھاؤں گا تو شروع کرتے ہیں ویڈیو اوکے گائز تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ والی ویڈیو ایڈیٹ کی تھی جو آپ کے سکرین پر ابھی چل رہی ہے اور اس کو ہم نے تین پارٹ میں ایڈیٹ کیا تھا پہلے پارٹ میں ساری ایڈیٹنگ ہم نے کی تھی جو ویڈیو کلپس کو آپس میں جوڑنا ہے دوسرے پارٹ میں ہم نے جو ایڈ پہ جو رین ایفیکٹ ڈراپ ایفیکٹ جو ریفریکشن وغیرہ یہ سارے ایفیکٹ ہیں یہ اس پہ بنائی تھی تیسری ہم نے کلپ گیڈنگ پہ بنائی تھی تو وہ تینوں ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو نیچے ڈکسکرپشن میں میں لیکڈ ڈال دوں گا اب اس ویڈیو پہ ہم زوم پمپ ایفیکٹ لگائیں گے اور ساتھ میں شہیک ایفیکٹ بھی جو ایڈ پہ آتا ہے تو اگر آپ صرف زوم پمپ ایفیکٹ سکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھیں اگر آپ نے یہ فل ایڈیٹنگ دیکھنی ہے کہ یہ ویڈیو کیسے بنی ہے تو پہلے تین پارٹس کی لنک ڈکسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے پہلے وہ دیکھ لیں پھر ہم یہاں پہ آئیں گے ٹھیک ہے اچھا گائز تو یہ ویڈیو ہم نے یہاں تک بنائی تھی اب یہاں پہ ہم نے لگانا ہے جہاں پہ یہ بندہ کل ہو رہا ہے یہاں پر اینمی اگزیکٹلی یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے زوم پمپ کا ایفیکٹ ڈال لیا ہے ٹھیک ہے تو ہم کریں گے کیا سب سے پہلے ابھی جتنی ایڈیٹنگ ہم نے کر لی ہے پہلے تین ویڈیو میں تو اس کے اوپر اب اور ایفیکٹ لگانا تقریباً ایمپوسیبل ہے کیونکہ ایک تو اگر آپ کی ڈیوائس لو ہے تو اس کے اوپر اب اور ایفیکٹ لگانا بہت ہی مشکل کام ہے تو اب اس کو ہم ایکسپورٹ کریں گے سب سے پہلے ایکسپورٹ کا طریقہ یہ ہے کہ جو اوپر ون ایٹی پی لکھا ہوا اس پہ کلک کریں گے اور یہ فریم ریٹ کو سکسٹی پہ لے جائیں یہاں تک اور یہ والا بٹن دبا کر اسے ایکسپورٹ کر دیں ٹھیک ہے اب یہ ویڈیو ایکسپورٹ ہو جائے گی تھوڑی دن میں کیاپ کٹ بہت کم ٹائم لیٹ ایکسپورٹ کا اکے گائز تو ہماری ویڈیو ہو گئی یہ ایکسپورٹ اب ہم صرف کر دیں گے یہاں پر یہ جو ڈن لکھا ہو اس کو ڈن کر دیں گے تو ہم آ جائیں گے اپتے پروجیکٹ سے باہر اب ہم کیا کریں گے اب یہ نیو پروجیکٹ پہ ہم کلک کریں گے کیونکہ ابھی جو ہم نے ویڈیو ایکسپورٹ کی ہے یہ والی اس کو ہم کریں گے ایمپورٹ تو یہ ہو گئی ہماری ویڈیو ایمپورٹ اب اس کو آپ چیک کر لیں دیکھ کر یہ ابھی بالکل سبوت چلے گی کیونکہ اب ہم نے اس کو ایکسپورٹ کر دی ہے اب یہ اولیز وغیرہ سب ہٹ گئے ہیں اب یہ نیو ویڈیو آگئی ہے اور اب یہ لیگ وغیرہ کچھ نہیں کری گئے اب دیکھ لیں اس کا ریزلٹ اوکے ہو گیا گائز اب ہم نے لگانے کہاں کا پہ رہا کہاں کہاں پر پمپ لگانے تو سب سے پہلے یہ یہاں پر جہاں پر اینمی کل ہو رہا ہے یہاں پر ایکسپورٹ یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے ایڈ کرنے پمپ کا ایفیکٹ ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سٹریچ کر کے آپ دیکھ لیں تاکہ یہ پمپ ایفیکٹ غلط نہ ہو تو یہاں پر ہم آ کر ویڈیو کو کلک کریں گے ویڈیو کے اوپر ٹھیک ہے اس طرح سے اور یہ جو سپلٹ کا اپشن لکھا اس پر کلک کر دیں گے تو یہ ویڈیو سپلٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے نیکسٹ ہم جائیں گے سیکنڈ پارٹ پر جہاں پر یہ چینج ہو رہا ہے انگل یہاں پر ایکزیکٹ ہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر بھی سپلٹ کر دیں گے اور تھرڈ ہم جائیں گے وہاں پر جہاں پر تھرڈ انگل آ رہا ہے یہ والا اور یہاں پر بھی ہم کردیں گے سپلٹ ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایڈ کرنا ہے اس میں چھوٹا سا پمپ ایفیکٹ جو کہناٹ ایئس تھین کرتے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں گے کہ وہ نارملی سب یوز تو کرتے ہیں لیکن اس کا ریزلٹ وہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں کیونکہ جب کل پمپ کا ایفیکٹ ہوتا ہے اس میں ایک مطلب ایمپیکٹ ہوتا ہے جو یہاں پہ آپ کو نہیں ملے گا میں آپ کو ایٹ کر کے دکھا دیتا ہوں آپ نے کرنا کیا یہ پہلی والی کلپ سیلیکٹ کر لینی ہے یہاں پر انیمیشن میں آ جانا ہے اور یہاں پر کامبو میں آ کر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے زوم ون ٹھیک ہے یہ زوم ون یہ پمپ کا ایفیکٹ ہے اس کو ایٹ کر دینا ہے اور اس طرح آپ نے آگے جا کر نیکس کلپ پہ کلک کر کے اس پہ بھی زوم ون لگا دینا ہے اور اس طرح آگے جا کر ہر ایک کلپ کو سیلیکٹ کر کے اس پہ زوم ون کا ایفیکٹ لگا دینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ سب کرنے کے بعد آپ کو اس کو ٹک کر دینا ہے اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ایفیکٹ کیسے کام کرے گا تو یہ ایک چھوٹا سا زوم ایفیکٹ بن جائے گا یہاں پر آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں جب یہ اینیمی کل ہوگا تو دیکھیں یہ ویڈیو اس پر زوم ہو کر ایک پم کا ایفیکٹ بنے گا اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں پھر یہ چینج ہوتے وقت بھی بنے گا لیکن یہ اتنا ہیوی ایمپیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ لگتا اچھا ہے یہ بھی کافی اچھا ہے لیکن اس سے بھی ہم اچھا ایمپیکٹ بنائیں گے ٹھیک ہے اس میں کچھ اور ایٹ کر کے تو اینڈ پہ یہ تو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کہ اپ کٹ والا اپشن اب ایک اور چیز یہی پہ ایٹ کر دیتے ہیں پہلے سے کیونکہ بعد میں ہو سکتے ہمیں یہ درمیان میں جو ٹرانزیشن ہے یہاں پر کسی اور چیز کی ضرورت بھی پڑ جائے گی تو اس ٹرانزیشن پہ میں کلک کروں گا یہ جو آپ کو یہ آئی سا لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں اس پہ کلک کر کے آپ کیا یہ ٹرانزیشن پینل کل جاتے ہیں یہ دونوں کلیپ کا جو سنٹر پوائنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا تو یہ ٹرانزیشن اوپن ہو جاتا ہے یہاں پر ہم لائٹ ایٹ کریں گے یہ صرف جب آپ اینمی پر زوم کرتے ہیں وہ کل ہوتے ہیں تو ایک لائٹ سا یعنی جو برائٹنس سے وہ زیادہ ہو کر کم ہو جاتی ہے تو یہاں پر میں سلیکٹ کروں گا اور یہ والا جو آپشن یہاں پر فلڈ لائٹ لکھا ہوا یہ دیکھ رہے ہیں اس کو میں سلیکٹ کروں گا اور اس کو میں لے کر آ جاؤں گا پوائنٹ فائف تک اس کو ٹک کر دوں گا اور یہ ہی ایڈ کریں گے ہم تینوں جگہوں پر ٹھیک ہے اس پاسے اب دیکھیں اب زوم ہوتے وقت ایک برائٹنس بھی زیادہ ہو کر کم ہوگی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ ٹرانزیشن کے درمیان ہے اگر تھوڑی سی غلطی وغیرہ بھی تھی تو وہ اس ٹرانزیشن کی وجہ سے غائب ہو گئی اوکے گائز اب نیکسٹ اس پہ ہم اور کچھ نہیں لگا سکتی کیونکہ اس کے اوپر میں کی فریمنگ نہیں کر سکتا کیونکہ اگر میں یہاں پر کی فریمنگ کروں گا تو اس کا وہ مزہ نہیں آئے گا تو اس کو اگر اور آپ مطلب ایک تو یہاں تک بھی آپ کی ویڈیو بن گئی ہے اگر آپ کو اتنی چاہیے لیکن اس پہ شیک ایفیکٹ وغیرہ اور تھوڑا زوم پمپ اور بھی ایڈ ہو جائے گا تو یہ اور زیادہ اچھی لگے گی تو اس کو میں ایک بار اور ایکسپورٹ کر دیتا ہوں ایکسپورٹ کیوں سے طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ جلدی سے ایکسپورٹ ہو جائے گی سیکنڈ ٹو میں اب اس کو کر دیں گے دن صحیح دوبارہ سے نیو پروجیکٹ اوپن کریں گے اور اب جو ہم نے ایکسپورٹ کیے یہ وہ والی ویڈیو ایڈ کر لیں گے یہ والی صحیح ہے اب اس کے درمیان سے وہ ٹرانزیشن ختم ہو گئے لیکن ہم نے جو چھوٹی سی انیمیشن ایڈ کی تھی زوم پمپ آ لیو دیکھیں وہ ہے اور ساتھ میں وہ برائٹنس بھی ہے لیکن میں نے آپ کو کہا تھا اس سے میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں تو اس کو ہم تھوڑا زیادہ کریں گے جو کل کا امپیکٹ ہے یہاں پر اس کو تھوڑا ہیوی کریں گے تو اس کا طریقہ کیا ہے اس کو میں تھوڑا سٹریچ کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر جہاں پر ایکزیکٹ یہ برائٹنس فل ہو رہی ہے یہ ایک کل کا ایفیکٹ ہے تو یہاں پر آ کر آپ نے اپنے کلپ کے اوپر اس طرح سے سیلیکٹ کر دینا ہے اس طرح سے جیسے یہ آپ سیلیکٹ کریں گے یہاں پر دیکھیں یہ سکرین پر آپ کو ایک کی فریم یہ جمع کا نشان ساتھ میں یہ چھوٹا سا جو سکوئر سا نظر آ رہا ہے اس پہ آپ کلک کر دیں گے اس طرح سے تو دیکھیں یہاں پر آپ کا ایک ریڈ ڈارٹ سا بن جا گیا یہ دیکھ رہے ہیں یہ ریڈ ڈارٹ سا ٹھیک ہے یہ ایکزیکٹ میں نے سنٹر میں بنا دی اب اسے تھوڑا سا پیچھے آ کر میں یہاں پر آ جاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر تو تھوڑا سا پیچھے آ کر یہاں پر تو یہاں پر میں ایک اور باری سے کی فریم اٹ کر دیتا ہوں اور واپس جاتے وقت جب یہ درمیان سے واپس جائے گا تو یہاں پر ایک اور کی فریم اٹ کر دوں گا صحیح ہے اچھا یہ والا کی فریم تھوڑا دور رکھیں اور یہ سیکنڈ والا کی فریم نزدیک رکھیں صحیح ہے اس کو میں تھوڑا اور نزدیک کر دیتا ہوں تاکہ یہ واپس کافی تیزی سے جائے ٹھیک ہے اس طرح سے اب یہ جو درمیان والا کی فریم ہے یہاں پر اپنے کرسر کو لے آئے تھے کہ یہ اب دیکھیں یہاں پر ہے اس کو بلکل ایک زیک درمیان والے پل لے کر آجائیں یہاں پر اور یہاں پر آنے کے بعد اپنی سکرین کے اوپر دو انگلیے سے اس کو زوم کر دیں اس طرح سے ٹھیک ہے اب دیکھیں اب یہ ساتھ میں اس کی فریم کے اوپر بھی زوم کرے گا آپ اب امپیکٹ کو دیکھیں پہلے سے کتنا زیادہ ہو گیا یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں پہلے چھوٹا ساتھ آپ دیکھیں پوری ویڈیو زوم ہو کر واپس جا رہی ہے لیکن یہ امپیکٹ ابھی بھی اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ ہم نے اس کو زوم تو کر دیا لیکن اس میں وہ فیلنگ نہیں آری پمپ والی اب وہ کیسے اٹ کریں گے تو اس کا طریقہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر آ کر اس جگہ پر آ کر آپ نے کرنا ہے دیکھیں یہ درمیان والا کی فریم ہے اس سے یہاں پر پیچھے آ کر اس جگہ پر آپ نے یہ جو نیچے یہ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے برکل اس طرح اس کو ڈرائگ کر کے اینڈ پہ آپ کو یہاں گراف لکھا ہوا نظر آئے گا یہ اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کریں گے یہاں پر کسٹم پہ کلک کریں گے اور اس کو ایڈیٹ پہ ایک بار اور کلک کر دیں گے تو یہ گراف آپ کے سامنے آ جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو آپ نے کرنا کہ اس کو اس طرح سے یہاں پر لے کر آ جانے ٹھیک ہے یہاں پر اور چھوڑ دینا ہے پھر اس کو ٹک کر دینا ہے اب اپنی جو ویڈیو اس کو تھوڑا اس طرح سے آگے لے جانا ہے دیکھیں یہ گراف یہاں کے لئے سیٹ کیا تھا اب یہ درمیان والا کی فریم ہے اس سے یہاں پر آجیں اور گراف پہ پھر کلک کریں اس طرح سے اب دیکھیں یہ پھر گراف سیدھا ہے تو اب اس کو اس بار الٹا رکھیں گے اس طرح سے یہ دیان میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے درمیان والے کی فریم سے اس سیٹ پر گراف جو میں نے دکھایا وہ چینج ہوگا اور سنٹر والے کی فریم سے بعد والا جو گراف ہوگا وہ اس طرح رکھیں اس کو آپ ٹک کر دیں اور اب ٹوٹل بھی ٹک کر دیں اب دیکھیں اپنے امپیکٹ کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو میں ساونڈ کے ساتھ آپ کو دکھا دیتا ہوں اب ہم اس میں جب ہم شیئی کفیکٹ اچھا لگ گا اب نیکس جو ہمارے جو دو جگہ تھی ان کے لیے بلکل ایکزیکٹ ایسے ہی کی فریم ایڈ کر دیں گے اوکے گائیس تو تینوں کی فریم ہم نے ایڈ کر دیا ہم دیکھ تینوں کا ایمپیکٹ دیکھ لیں سو یہاں پر میں ایک چیز بھول گیا ہوں یہاں پر آپ نے اس کو زوم بھی تو کرنا تھا تو اس کو بھی زوم کر دیں سنٹر والے کی فریم پہ اور اس کو بھی زوم کر دیں جو میں بھول گیا تھا اب دیکھ لیں اوکے ہو گیا تو ہماری کی فریم تو بن گئے اب نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے نیکسٹ ہم نے کرنا یہ ہے ایک اور چیز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کی پریمز میں یہاں پر ایک اور کمال ہوتا ہے کہ جب آپ کی فریمز لگا لیتے ہیں تو اس سنٹر والے کی فریم پہ یہ جو سنٹر والا کی فریم ہے اس پر اگر آپ کوئی چینج کریں گے کلرز میں تو وہ صرف یہی پہ چینج ہوگئے میں آپ کو ایکزیمپل دکھا دیتا ہوں اب یہاں پہ جو سنٹر والا کی الفریم ہے یہاں پر آکر آپ یہ اڈجسمنٹ پہ کلک کریں اور یہاں پہ دیکھیں آپ اس ویڈیو کی برائیٹنی زیادہ کر دیں کنٹراز زیادہ کر دیں سیچوریشن زیادہ کر دیں ایکسپوزر زیادہ کر دیں اس کا ٹمپریچر چینج کر دیں ٹھیک ہے تو اب یہ جو بھی کریں گے میں اس کو ٹک کر دیتا ہوں اب یہ پوری ویڈیو کی چینج نہیں ہوگی دیکھ رہے ہیں باقی ویڈیو ویسے ہی رہے گی صرف یہ اس کی فریم پہ یہ چینج ہو کر اور پھر واپس سے اپنی جگہ پر آ جائے گی دیکھ رہے ہیں تو یہ میں نے ایڈیشنل چیز آپ کو کی فریم کی دکھا دی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے اب یہ تھوڑا اور اچھا لگ رہے فائنلی اب میں آپ کو شیک اس میں اٹ کرنے سکھا دوں گا ٹھیک ہے اب شیک کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے یہ جو درمیان والا کی فریم یہاں پر آ کر آپ نے ویڈیو کر دینا ہے سپلیٹ یہاں سے پھر نیکسٹ والے پمپ پہ جا کر درمیان میں کی فریم پر سپلیٹ کر دیں پھر تھرڑ پمپ پہ جا کر سنٹر والے کی فریم پر سپلیٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اب یہ جو ٹانزیشن کا نشان بن گیا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس میں اٹ کرنا ہے شیک والی ٹانزیشن تو وہ یہاں پر آپ کو ملے گی کیمرہ میں کیمرہ میں آپ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو ملے گا آہ سوری میں یہاں پہ غلط ہو گیا ہوں یہاں پہ نہیں ہم نے اس میں انیمیشن ایڈ کرنے ہے ٹھیک ہے تو یہاں کے بعد ہم نے شیک ایفیکٹ ایڈ کرنے ہے ٹھیک ہے یہاں کے بعد تو یہ جو کلپ ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنے کر کے کرنے کے بعد یہ انیمیشن پہ کلک کر دیں اور یہاں پہ یہ جو انہ والی انیمیشن ہے یہ والی یوز کرنے ہے ٹھیک ہے تو ان پہ کلک کرنے کے بعد یہ جو شیک تری یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے اور اس کو رکھیں آپ تقریب 1.8 سیکنڈ تک اس کو ٹک کر دیں اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ شریک بھی ایڈ ہو جائے گا اس میں ٹھیک ہے اور یہ میں تینوں میں ایڈ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس پہ کلک کریں ان میں جائیں اور شریک 3 ایڈ کریں تقریب 1.8 سیکنڈ تک پھر تھرڈ والے پہ کلک کریں انیمیشن پہ کلک کریں ان پہ کلک کریں شریک 3 ایڈ کریں تقریب 1.8 سیکنڈ تک اور اب اس کو میں ساؤنڈ کے ساتھ آپ کو دکھا دیتا ہوں موسیقی اکے ہو گیا اب میری ویڈیو میں ایک اور چیز تھی جب یہ یہاں پر آ رہا تھا تو یہ پوری ویڈیو مطلب یہ جتنی بارش ہو رہی یہ ساری ویڈیو یہاں پر شیک کر رہی تھی تو اب وہ والا شیک بھی اٹ کریں گے تھوڑی تھوڑی شیک کر رہی تھی مطلب ہلکی ہلکی سی یہ تو بڑا شیک ہو گیا نا تو اس کے بعد بھی ویڈیو تھوڑی توڑی شیک کر رہی تھی اب وہ والا شیک کیسے ایٹ کریں گے تو اس کے لئے کرنا کیا ہے اب اپنی ویڈیو کو اس طرح سیلیکٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے اب ویڈیو کے باہر سیلیکشن کر لینے اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے جانے ہیں یہاں پر یہ جو ایفیکٹس آپ کو نظر آرہے ہیں نیچے لیکن یاد رکھنے ہیں سیلیکشن نہیں کرنی کسی بھی کلک کی اس طرح سے بلکل یہ نیچے یہاں فریس پر اس پر کلک کرنے کے بعد یہ ایفیکٹس جو لکھے ہیں اس پر کلک کرنے یہاں پر ویڈیو ایفیکٹ میں جانے ہیں اور یہاں پر ویڈیو ایفیکٹ میں آپ کو بیسک میں یہاں پر یہ جو اوپر یہ دکھ رہے ہیں یہ ٹرنڈنگ بیسک وغیرہ یہاں پر آپ نے بیسک پر کلک کرنے اور یہاں پر آپ کو شیک ایفیکٹ مل جائے گا نیچے جا کر یہاں پر دیکھنے شیک ایفیکٹ یہ ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ٹک کر دینے اب دیکھیں ایک تو اس کو جیسٹ کر لیں ٹھیک ہے جہاں سے آپ کا کھل شروع ہو رہا ہے تو یہاں سے کھل شروع ہو رہا ہے تو اس کو پکڑ کر اس کے ساتھ سیٹ کر دیں اس طرح سے ٹھیک ہے اور دوسرا اس کو آپ ویڈیو کے انڈ تک سٹریچ کر دیں گے اس طرح سے اوکے ہو گیا اب دیکھیں جب کھل ہوگا تو اس کے بعد یہ لگتاب چلتا رہے گا لیکن اب یہ بہت زیادہ اور ہمیں اتنا زیادہ نہیں چاہا ہمیں تھوڑا سا شیک چاہیے تو اس کے لئے کریں گے کیا پھر یہ شیک ایفیکٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ جو جسٹ کھاؤ اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ اس کی سپیڈ بھی کر دیں گے تقریباً پندرہ اور اس کی انٹینسٹی بھی کر دیں گے فیفٹین اور اس کو ٹک کر دیں گے اب آپ دیکھیں اس شیک کے بعد ایک ہلکا سا شیک ویڈیو میں جاری رہے گا کنٹینی ہو رہے گا یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں ویڈیو شیک ہوتی جاری یہ دیکھیں اس شیک کے بعد پھر سٹل ویڈیو وہ ساؤنڈ کے ساتھ شیک ہوتی جاری اب ساؤنڈ کے ساتھ آپ کو یہ زیادہ اچھا لگے گا میں آپ کو تھوڑا دکھا دیتا ہوں اچھا اب فائنلی ہم نے کیا کرنا ہے ایک تو یہ تھوڑی بری لگ لی کیونکہ ساؤنڈ اس کے اوپر تھا وہ تھوڑا درمیان میں خراب ہو گیا وہ انیمیشن کی وجہ سے تو اس کو ہم پھر سیٹ کر دیں گے اس کا ساؤنڈ میوٹ کر کے ایڈیشنل ساؤنڈ ایڈ کر لیں گے اوکے اب یہاں تک ہماری شیک ایفیکٹ سب کی تقریباً ویڈیو کمپلیٹ ہو گئے لیکن اگر اس میں ایڈیشنل چیزیں آپ ایڈ کرنا چاہیں تو یہاں پر دیکھیں آپ کو بہت ساری ویڈیو ایفیکٹ مل جائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں لیٹس اپوز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ یہاں پر یہ نیچر میں چلے جائیں یہاں پر تو یہاں پر آپ کو بہت سارے دیکھیں یہ ایفیکٹ مل جائیں گے یہ جیسے یہ ایفیکٹ ہے لیٹس اپوز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایفیکٹ ہے اس کو آپ سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کر لیں اور دیکھیں یہ جیسے ہی سیلیکٹ کرنے یہاں پر ایڈ ہو جائے گا اور اس کو آپ بلکل یہ کل کے بعد یہاں پر ٹچ کر لیں جس میں آپ کو ایگزیمپلز دکھا رہا ہوں تو جب کل ہوگا تو اس قسم کی ایفیکٹ بھی ہوگی دیکھیں لیکن پرسنل ہی میں یہ ریکمینڈ نہیں کرتا مجھے یہ چیزیں پسند نہیں ہیں صحیح ہے یا اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر جیسے یہ کل ہونے لگتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بلنکنگ ہو تو یہ ہر قسم کے یہاں پر آپ کو ایفیکٹس مل جائیں گے تو بلنکنگ کے لئے یہ پارٹی میں چلے جائیں یہاں پر پارٹی میں آپ کو یہ دیکھیں بلیک فلیشز مل جائیں گے تو یہ بلیک فلیشز آپ جب ایٹ کریں گے تو اس کو کل سے پہلے رکھیں ٹھیک ہے اس طرح سے کل سے پہلے رکھنے کے بعد اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیں اور اس کے حصہ سے کلک کر کے اس کے ایجسمنٹ میں جا کر اس کی سپیڈ تیز کر دیں تو اب دیکھیں کل سے پہلے یہ ویڈیو بلنک کرے گی اس طرح سے دیکھ رہے دیکھ رہے تو یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا یوز کرنا چاہتے ہیں میں پرسنل یہ آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ نے شیک اور زوم پمپ ایفیکٹ یوز کرنے تو کیا اپ کٹ میں یوز نہ کریں اس میں اتنا ایفیکٹ نہیں ہو اگر آپ اندرائیڈ یوزر ہیں تو لائٹ موشن یوز کریں شیک اور پمپ کے لئے اور اگر آپ آئی فون یوزر ہیں تو نوڈ ویڈیو یوز کریں باقی ایڈیٹنگ اسی میں کریں لیکن انٹ پہ جو شیک اور زوم پمپ کا ایفیکٹ ہے وہ یا تو نوڈ ویڈیو میں یوز کریں یا پھر لائٹ موشن میں باقی اگر آپ کے پاس موبائل ہیوی نہیں ہے تو کیاپ کٹ کا اب تک چلیئے ہم ایفیکٹ بنائے یہ بھی انف ہے کافی اچھا ایفیکٹ ہے اس سے بھی آپ کا کام چل جائے گا اچھا اتنی ایڈیٹنگ کرنے کے بعد اگر آپ کی ویڈیو ساؤنڈ کوالٹی خراب ہوگی درمیان میں وہ ٹرانزیشن وغیرہ کی وجہ سے تو اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں آپ اس طرح کریں کہ اس کا ساؤنڈ ہے کلپ کا یہ سارا ساؤنڈ میوٹ کر دیں اور اس طرح کریں کہ ایک نیو آپ اس طرح کریں اس میں نیو ہم ساؤنڈ ایڈ کر دیں گے تو اس کے لئے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ایڈ آڈیو پہ کلک کر دیں ایکسٹریکٹ پہ کلک کر دیں اور یہاں سے وہی والا ساؤنڈ میں ایڈ کر دوں گا ویڈیو میں سے ہی ہے اب اس کو جسٹ اپنے جو کلپوائنٹ ہے اس کے ساتھ اپنی آڈیو کو سیٹ کر دیں اور آپ کی ویڈیو ریڈی ہو جائے گی کیونکہ ہم نے جو ٹرانزیشن ایڈ کیے تھے اس کی وجہ سے کبھی کبھی آڈیو خراب ہو جاتی ہے تو آڈیو کو سیٹ کرنے کا یہی طریقہ ہے باقی آپ آڈیو کا اپنی ویڈیو کے ساتھ سیٹ کر دیں میں اس کو چیک کر لیتا ہوں اب تھوڑی بہت ہوتی ہے ہوئی تو پتہ چل جائے گی ساؤنڈ کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں اوکے ہو گیا تو یہاں پر میری جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی سی صحیح نہیں آ رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ٹرانزیشن وغیر ایٹ کی ہے تو اس کے لیے میں فائنل میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں جیسے یہاں پر دیکھیں تو پہلی بیٹ بالکل صحیح ہے لیکن جو دوسری بیٹ ہے وہ میں چیک کر لیتا ہوں کہاں پر آ رہی ہے تو وہ یہاں پر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر پہلے تو میں یہاں پر ایک نشان لگا لیتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ دوسری بیٹ کہاں پر تھی اور تیسری بیٹ چیک کر لیتے ہیں اور تیسری آ رہی ہے یہاں پر تو اس کو بھی میں ایٹ کر لیتا ہوں تو اب اس کو سیٹ کرنے کا بلکل بہت ہی سمپل طریقہ ہے آپ نے اور کچھ نہیں کرنا دیکھیں پہلی بیٹ تو سے ہی آ رہی تھی آپ نے جس سے ساکتا ہے یہ والی جو کلپ اس کو کلک کر کے اس کی سپیڈ پہ کلک کر کے اس کو تھوڑا سا اس کی سپیڈ کم کر دینی ہے اور یہ کلپ آپ کی جو میچ ہے اس کے ساتھ بلکل میچ کر جائے گی اس ساتھ تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر دیں گے چیک کریں گے جہاں پر اس کے ساتھ سیٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اب یہاں پر سیٹ آ رہی ہے اوکے ہو گیا دیکھ لیا اور اسی طرح آپ نے تھڑڑ کی سپیڈ بھی تھوڑی سی نارملی کیپ کٹ میں یہ ایشو آتا ہے کہ جب لوگ کیپ کٹ پر ویڈیو بنا لیتے ہیں تو ساؤنڈ میچ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کی وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ ایڈیٹنگ کے بعد ٹرنزیشن وغیرہ ایٹ کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ساؤنڈ تھوڑا سا چینج ہو جاتے ہیں تو اب دیکھنے ہاں بالکل ساؤنڈ کے ساتھ ویڈیو سیٹ ہو گئی ہے اوکے اوکے گائز تو اس میں میں ایڈیشن آخر اینڈ پہ آپ کو ایڈیشنل ٹپ بھی دکھا سکھا دیجئے ساؤنڈ جو اینڈ پہ خراب ہو جاتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا چل گئے کہ اس کو بعد میں بھی آپ سے ہی کر سکتے ہیں باقی یہ ہو گیا شیک اور پمپ ایفیکٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پی سی کے لیے ہوگی پریمیئر پرو میں میں یہی ایفیکٹ پور اور ڈیٹیل میں بیسک سے آپ کو مدانا سکھاؤں گا تو جو پی سی یوزر ہیں تو ان کے لیے ہے یہ یا پھر جو موبائل سے پی سی پہ شفٹ ہو رہے ہیں تو پریمیئر پرو کب بلکل میں آپ کو ایسا سکھاؤں گا جیسے آپ فرس ٹائم یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کے لیے اتنا کافی ہے تینک یو